تازیم کرے حدیث پاک میں ابن مادجا شریف کے حدیث پاک ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکام میں تشریف لائے اور پیارے آقا نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا گیا اٹھا کر اس کو ساف کیا اس کو کچھ لگا ہوا تھا اس کو ساف کیا اور ساف کرنے کے بعد آقا نے اس گرے گوئے روٹی کے ٹکڑے کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں ڈال کر حضور نے کھا لیا تو گری ہوئی روٹی کو اور گری ہوئے کھانے کی چیز اگر اچھی ہے اس کو ساف کر کر کھایا جا سکتا ہے تو ایسا کھانا یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ اے آئیشہ یہ اچھی پاک چیزوں کا احترام کیا کرو فرمایا کہ یہ چیز یعنی یہ جو روٹی ہے جو گری ہوئی تھی جس کو میں نے پوش کر کھایا ہے آقا فرماتے ہیں کہ یہ روٹی یہ رزق جب کسی قوم سے بھاگ جاتا ہے یہ روٹی کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتی واپس نہیں آتی یعنی اگر اس روٹی کی اللہ کی اس رزق کی ناشکری کرو گے تو رزق کی جو برکتیں آج تم کو دکھائی دے رہی ہے یہ رزق کی برکت تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی تو کھانے کے ایک ایک ذرے کیا احترام کرنی چاہیے روٹی کے ٹکڑوں کا احتمام کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اگرچہ کہ ہمارے پاس بہت سی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس بہت دولت ہے اگرچہ کہ ہم بہت روٹیاں بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی گری ہوئی روٹیوں کو کھانا گری ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے کھانا یہ میراقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کر بتلایا فرمایا میں تو نبیوں کا تازدار ہوں زمین و آسمان کے خزانے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھ سے بہتر کائنات میں کون مالک و مختار ہے میں رحمت العالمین ہو کر ساری کائنات میں اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے اس کے باوجیوں بھی میں روٹی کے ٹکڑوں کتنی خدر کرتا ہوں تو تم امتیوں کو کتنی خدر نہیں کرنی چاہیے تم امتیوں کو کتنا احترام نہیں کرنی چاہیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرانی شریف کے حدیث سے پیارے آقا نے اشارت فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو اسی لیے کہ یہ آسمان اور زمین کی برکات ہے یعنی آسمان اور زمین کی برکتیں اس کے اندر موجود ہیں فرمایا کہ جو کوئی شخص دسترقان پر سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو گرے ہوئے ہیں جو کوئی شخص اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھائے گا تو اللہ کو یادہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی اس روٹی کے ٹکڑے جو گرے ہوئے ہیں اس کو اگر کوئی کھا لیتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخصیص فرما دے گا اس کی مغفیرت فرما دے گا اس کو جنت کی نعمت عطا کرے گا جو روٹیوں کی قدر کرتے ہیں رزق کا احترام کرتے ہیں تو آج دروت اسی بات کی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں کھانے پینے روٹی کے کھانے کی ایسی بہت ساری چیزیں کار ہو جاتی ہے پھیکنے میں چلے جاتی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں سے خیر و برکتیں ختم ہو رہی ہے ہماری زندگیوں سے چہن و سکون ختم ہو رہا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں خدا کی نعمتوں کے ہم جتنی قدر کریں گے اللہ تعالی ہمیں اتنی نعمتیں اور مسیرتہ فرمائے گا یہ روٹی کا اور کھانے کا احترام کرنا یہ میراکہ کی